جملہ فضیلت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق لمجدل نے انہ بارہ ہوئی چھو جتنے محمد بنائے وہ اللہ دے جمال دے مالک بہرہ چھو اللہ نے جتنے علی بنائے وہ اللہ دے جلال دے مالک تو اللہ دے جلال دے مالک دنا میں علی بن موسیٰ الرضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از امیر المومنین علی بن عبی طالب اللہ نے جس امام نو زیادہ القبات عطا فرمائے اس امام دے نام بھی امام علی بن موسیٰ الرضا ہے مولد لقب زامن مسافران بڑی مہربانی ہر بندے دی حسرت جو اللہ والی و خدسان دی زرید زیارت نصیب کرے وہ تو پہلے میں دعا کروا توکے ہوں تو مولا نے فرمائے کہ ضروری نہیں کہ بندہ سفر کر کے سفر دی مشکلات برداس کر کے میری زرید آوے سلام کرے تو تاں اس تے رازیاں مولا نے اپنے مومنہ وستے ایک سہولت پیش کی تیئے مولا فرمائے دن بندے دی دل چھ ضرور ہوئے بے قدی زندگی وچھ تفیق ہوئی ولی بن موسیٰ رزا علیہ السلام دی زریدہ سلام کرسا زریدہ بوسا دیسا مولا فرمائے دن گواہ بنا لوے چاہے ویڑے چھ بے کے گھارا لیاں چھ بے کیک وریا کے رب تفیق دے وے ترزا دی زریدہ چھ مولا فرمائے دنہو اہد کرے اس دن تو بعد مرن تائیں او جیڑا سا لے سی او سا میرے ظاہر دکھا جن دل خوش ہوئے ہوئے بولے ہوئے جن خمج جائیے بسم اللہ مولا زندگی در آب فرمائے ایک سونا جیہ نعرہ سونا او سارے رل کے حیدری ایک بادشاہ دا لقبِ زامنِ زائر زائرین دے زامن امام تو پوچھے گئے مولا تُسا زامنِ زائر کیوں سڑوائے تو علی بن موسیٰ رزا علیہ السلام نے فرمایا کہ زائر دی زوانت میں تاں چاہیے اور روز جزا تک چاہیے اس وجہ تو چاہیے کہ جیڑا نجفِ اشرف میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی قبر دا زوار ہوسی او ماشر دے رشج ماشر دی بھیڑچ پہلے نجف دا زوار مولا متقیان نو لبسی رابطہ کرسی پھر جنت جویسی جیڑا قربلا مولا دا زوارے او پہلے ماشر دی رشج حسین ابن علی علیہ السلام نا رابطہ کرسی لبسی ملسی پھر جنت جویسی جیڑا قاز میند دا زوارے پہلے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نو لبسی رابطہ کرسی پھر جنت جویسی والی مشہد فرمیندن جیڑا مشہد چاہ کے میں رضا دی زری نو بوسا دے سی میں رضا وعدہ پہ کردام ماشر دے رشج جیڑا نفسا نفسی دا حالا ہوسی نا اس نو رضا نو لبنا نا پہوسی میں ماشر دے رشج چو لاب کے بازو تنہب کے جنت نا پہچاواتا موسیٰ تازم دا پتر کیوں سہونڈ دی کوئی مزہ نہیں آرہے خدا تو تھوڑا کھلو اس نو مہربانی کرو ایک میرے بہت شاہد بڑا معروف لقب ہے بڑا معروف لقب ہے سارا مجمع انہیں تائد کرسی چہرے نظر آسنگ کھل دے مولا دیکھ لقب ہے زامنے آہو ایران جسے جاؤ نا اکثر جتے اکثر ہو ہرنی دی تصویر ہر پوستر تھے ہر دوی تصویر تھے نال باشا دی زری جا باشا دو اکس جڑا بنائے ہوں دے تو ہرنی دی زمان نہ دیتی ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور دیتی بھی اس پہلے دن ہائی جو دو مولا نے کورسان دی سرزمی تے قدم رکھے ہن ٹھیک ہے اس دن مولا نے زمان نہ دیتی زامنے آہو حارون رشید ایو مسلمانہ دا حکمران گزرے اے عباسیہ دا جس دی ایک پورے برے آزم تے حکومت ہے دو شادیاں نسدیاں ایک عربے جڑی عربے چاہی اسی جن دا ایک پترے جس دا نام اے حادی دوسری شادی اجمے چاہی ایرانے چاہی اسی جن دا ایک بیٹے جس دا نائی مامون دو انال حارون بڑے پیارے جدہ مرن لگا تو اپنی حکومت دے حارون نے دو حصے کی سمجھے نا امام کیوں آئے عربہ لحصہ حادی نو دیتا اجمہ لحصہ مامون نو دیتا آپ مر گیا تے پترہ نے لڑنا شروع کر دیتا کوئی سن سکتا ہوئے تا ملائکہ دیداد آ رہی اگلے جملے تھے دو میں بھیا آپ ازیج بڑے ہی لڑ دیاں کیوں جھنگا لے ہو ہر بھیا ابباس تے حسین تے نہیں ہوتا اے 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 جیڑا نہیں بولیا مجلس انہیں نہیں آیا اتنا میں آگ دوں ہر بھیا سجاد اور اکبر تے نہیں ہوتا تو مامون نے ہاں دی نو قتل کروا دیتا اور پھر عرب اور اجم دی پوری حکومت تے خود قابل ہوں گئے تو جدو پہلے دن زامن اہو تے ایک بات کرنی ہے تفصیل تا وقت نہیں جدو پہلے دن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اور اے پہلے امامن کے جیڑے اجم چاہے باقی سارے امام ارہ بچ رہے تو چونکہ اجم چھ بہت بڑی تعداد ہے شیعہ نے حیدر اے قرار دی تو نیشہ پور دا جیڑا استقبال ہوئے ہیں تو اے امام علیہ السلام دا رشد آپ اندازہ کر لے ہوئے ہیں جس رشد فقط ست لکھ تو مہددس آئے ہیں حدیث نو بیان کرنہ لے سات لکھ بندے سلسلہ تضاب علی حدیث پر یہ علی بن موسیٰ رضا علیہ نے فرمائی اور اس حدیث دے تہتی پہلی دفعہ کرنسی تے مامون نے علی یون ویلی اللہ تیں کلمہ لکھوایا تاکہ جیڑی بغاوت اٹھ رہی آئی کہ ممبر دے وارز تو علی بن موسیٰ رضا تو مامون خابزے تو اس اٹھ دی بغاوت اندبا منوستے شیعہ دی حمایت حاصل کرنستے کرنسی دے اٹھے علی یون ویلی اللہ سلسلہ تضاب علی حدیث دے مطابق لکھوایا گیا اور جشن والی اہدی جیڑا منایا گیا اس وجہ تو منایا گیا کہ جو دو علی بن موسیٰ رضا داخل دربار امین تو سی ساری ایرانی عراقی عربی اجمین تو سی سونے دے سکر ازاد سیرتون اچھاور کری آئے تاکہ شیعہ خوش حسن کے ساتھ امام دے کیسا استقبال ہو رہے زامن اہو جس مقام تے مولان ٹھہرایا گیا آئی اتے عبادی تے اختتام مہی تے جنگل دے تدہ آئی لکھا در اش دوسرے دن دربار امام نے لون پہنچیا اماری سامنے لگی ہوئی امام برامد ہوئے لکھا دی تعداد نے درود پڑیا درود دے سائے چلی بن موسیٰ رضا ٹرودے اماری دے قریب ہے اماری دے زینے تے پہلا قدم رکھیا قدم نروکیا اور واپس مڑے اور نگاہ اس رستے تکی تھی جنگل اچھ داخل ہو ریا ہے مولا نے نگاہ کی تھی تو سارے مجمع نے نگاہ کی تھی کہ امام کیا بیک رہے ہیں تو تھوڑی دیر دے بعد ایک شکاری نمودار ہویا جس دے ہفتے جو زندہ شکار کی تھی یہ ہرنی موجود ہے لطفل اینہ جھنگل جملے دا شکاری دا مو بزار آلے پاسے ہرنی دا مو رضا آلے پاسے تو امام علی بن موسیٰ رضا بسم اللہ جی امام رضا علیہ السلام نے شکاری نو بلایا اور شکاری حیران گھبر آ گیا بھی اتنا بڑا رشے اور سارے رشدی نگاہ اسے ہی خوبصورت جوان آلے پاسے تو اے میں نہیں کیوں بلا رہے ہیں تو امام علیہ السلام نے واقعہ تو اڑا سنے ہوئے نتیجہ ایک نمہ دین ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہرنی میری بارگاچ درخواست گزارے اے آکھ رہیے بے اتنی محلت لے دیو شکاری تو میرے بچے بھوکھن شیر پیواز ہونے واپس آسا شکاری ادھے کیا واپس آسی امام فرمین دن میں رضا زامن جوانوں یاد رکھنا ایرانی ایراقی عربی عجمی سارے سن دے پہنے تو لوگ آنکھیں کی تو واپس آسی ہو نہیں سکتا شیعہ کا موس کھلوتے امام فرمائے جب تک کہ واپس نہ آسی میں رضا کھلوتا ہوں اے آسی تو پھر بہاں دے داخلے دربار ہوسا تو ہرنی نظار کر دیتا امام تو شریف فرما ہو گئے منافق بڑے خوش ہونا کیا جیڑا کام مسا کرنا ہی نا وہ امام آپ چکیتہ ہے جیڑی جنگل لیتھ ہاتھ رہی آن دی وہ عبادی آلے پاسے کلی آسی جیڑی آسا پولیسیاں کر کے اتحانت امام کرنی آئیے تک کام آپ پہ ہی ہو گیا انہیں نعرے لگوے سنہرنی تاسی نہیں شیعہ خاموش رہے جیڑا زیادہ گھبر آگے ہو تو امام فرمائے نا انتظار تو تھوڑے جہاں وقت گزرے کچھ شیعہ دے چہرے لڑن لگ پئے یا کسے بندے صدا بلند کیتی جان بچاؤ ہرنی دے انتظار کرنا لیو کوئی شیر آرہے دھار داویا امام فرمائے سارے رستے تا نگاہ کرو نگاہ کی تی تا شیر کلہ باہر نہیں آیا سامنے ہوئے سگوی ہرنی دھار دے یادی ہے امام فرمائے شیر توان کچھ نہیں آدھا ہو ہرنی پہ آدھا ترکشی دورمتہ رضا تھاک نہ بیا ہو زندہ بار بھئی جھنگا لے دیتا بولا زندگی دراز فرماوے جزاک اللہ سونا نام علی ملک نارا حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ تو امام علی بن موسیٰ رضا ہون یاد رکھنا ہرنی واپس آئی سکاری نے بھی کلمہ ولایت پڑھیا اور ہرنی بھی امام دے دیدار دے صدقہ رہا کر دیتے تو ایسا غل ہویا اس لکھان دے مجمے میں کہ ہر شیعہ ایک دوسرے مبارک دے رہے پہلا موجزہ ایرانیہ نے اکھا نال مشاہدہ کیتا تو ایک موجزہ نہیں ایک ایسا حسین منظر ایک موجزہ دے نال جیڑا ہر شیعہ دے دلچ گھر کر گیا یعنی پورے کافلے ہوئے یا درود پڑھیا جا رہے ہیں یا امام دے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آ کرے زامنے آہو امام زمان نہ دیتی مولا رضا نے زمان نہ دیتی تو ہرنی واپس آگی دربار دے پہنچ دیتا ہی میرے محترم سامین جس طرح امام زامنے دکھنا اکھنا چاہا امام دا پہلا قدم دربار چاہا محمود نے اشارہ کیتا وزیرہ مشیرہ نے اور سونے دے سکھے جنان دے تے کلمہ ولایر تک لکھی ہویا امام رضا علیہ صلات و السلام دے سیرتو نچھاور کیتے ایرانی بھی دوڑے اراقی بھی دوڑے عربی بھی دوڑے عجمی بھی دوڑے سارے انہیں سکھے چولے کوئی جیڈا بھی غریب آئی نا اس چونے ہن جیب اس پائن خارچ نہیں کیتے گھار لے گیا تو سکھیان دا کردے کیان جدو کوئی ویڑے دا بندہ اگر سفرتے جارے وہ سکھا کپڑت بن کے اس مسافر دے بازو تے بن کے آدم جا